اسلام علیکم ویورز امید کتاب سب حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ٹی ایف ٹیکنیکل سلوشنز تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو سافٹ ویئر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم سی ایم ٹو ایس پی ڈی کا انٹرفیس شروع کریں گے جیسا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں سی ایم ٹو ایم ٹی ٹو کو کمپلیٹ کیا تھا اور اس سے پہلے سی ایم ٹو ایم ٹی کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کی تھی تو اسی طرح ہم آج سی ایم ٹو ایس پی ڈی کے انٹرفیس کو شروع کریں گے تو انٹرفیس پہ جانے سے پہلے یا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری نئے تمام آنے والی ویورز سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کا برن پریس کرنا مد بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو ٹائمز ہے کہ ابنہ آپ چلتے ہیں ہم اپنے انٹرفیس کی طرف سی ایم ٹو ایس پی ڈی کا انٹرفیس تو ویورز یہ ہے ہمارے پاس سی ایم ٹو ایس پی ڈی کا انٹرفیس یعنی کہ سپیکڈرم سناپ ڈراغن بھی آپ اسے بول سکتے ہیں سپیکڈرم موڈیول بیسیکلی اس کا نام ہے ورزن آپ کو یہاں پہ 1.27 شو ہو رہا ہے چینیز میری کل ٹو یعنی کہ سی ایم ٹو ایس پی ڈی موڈیول اب بیسیکلی اگر اس انٹرفیس کو دیکھا جائے تو یہ سیم لائک ایم ٹی کے انٹرفیس کی طرح ہی ہے اسی طرح جو آپ کے پاس یعنی کہ ایم ٹی کے انٹرفیس اور ایس پی ڈی کا انٹرفیس تقریباً ایک جیسے ہی ہیں اور ایم ٹی ٹو کا انٹرفیس اور ایس پی ٹو کا انٹرفیس بھی تقریباً ایک جیسے ہم ایس پی ٹو پہ جب دائیں گے تو آپ وہاں سے بھی اس کے انٹرفیس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب بیسیکلی ہم یہاں پہ آج سی ایم ٹو ایس پی ڈی کے انٹرفیس میں سیٹنگ کی ٹیپ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے اور سرویس کی ٹیپ کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اب بیسیکلی سب سے پہلے ہے سی ایم ٹو ایس پی ڈی کی سیٹنگ کی ٹیپ یہاں پہ آپ کو سیم اسی طرح فائل سیٹنگ اور ایکسٹرہ کے آپشنز نظر آ رہے ہیں اب سیٹنگ کی ٹیپ میں بیسیکلی ہمارے پاس ہے سی پی ایو سیم اسی طرح آئی سی کی سیلیکشن ہوگی یہاں پہ لیکن ایک بات یاد رکھے گا ایس پی ڈی میں آپ کے پاس سمارٹ اور فیچر فون دونوں ہیں یعنی کہ سمارٹ فون اور کی پیڈ فون دونوں فون ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں گے اپنے فون کی آئی سی چیک کریں گے اور اگر وہ ایس پی ڈی ہے یا ایس پی ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے ادروائز اگر وہ ایم ٹی ہے یا ایم ٹی کے ہے تو پھر آپ یہ والا انٹریفیس اوپن نہیں کریں گے بے شک آپ کا ایسی نمبر میچ بھی کرتا ہو تو اب یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس آئی سی کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں ایس پی ڈی پین سٹھ تیس اور ایس پی ڈی پین سٹھ سو دیکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں تیس آئی سیز ہیں بیسیکلی یہ دیکھیں درمیان میں ایک انڈر سکور انہوں نے انسائٹ کیا ہوا ہے اس انڈر سکور کا مطلب بھی ہے کہ اس میں دو ہی آئی سیز ہیں اگر یہاں پہ ڈاٹ 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 ہوں یعنی کہ دو سے تین ڈاٹ انسائٹ ہوئے ہوئے ہوں تو پھر بیسیکلی یہ ہوگا پین سٹھ سو سے لے کے پین سٹھ تیس تک لیکن پھر یہ کاؤنٹنگ بھی دیکھیں تو ایک قسم کی ریوارس لکھی ہوئے انہوں نے الٹی کاؤنٹنگ لکھی ہوئے تو بیسیکلی اگر یہاں پہ ڈاٹ ہوگا تو یہ پین سٹھ سو پیچھے ہوگا یہاں پہ اس جگہ پہ اور یہ پین سٹھ تیس پین سٹھ سو کی جگہ ہوگا تو اب یہاں پہ انڈر سکور ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ دو آئی سیز ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے فون میں جو بھی آئی سیز ہیں ان دونوں میں سے اگر میچ کرتی ہے تو بائی ڈیفارٹ آپ اسی اے کو سلیکٹ کریں گے آپ کا فون آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گا اب نیچے آ جائیں پھر آپ کے پاس اگلی آئی سی ایس پی ڈی پین سٹھ تیس یہ سمپل ایک آئی سی ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے آ جائیں ایس پی ڈی پی ڈی دابل سیکس این یہ بھی سمپل ایک آئی سی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ دو آئی سیز ہیں ایس پی ڈی ڈی دابل سیکس این اینڈ ایس پی ڈی دابل سیکس اوانٹی اب یہ بھی آپ کے پاس دو آئی سیز ہیں اب یہ جو آئی سیز ہیں نیچے فورتھ نمبر پہ یہ آپ کے پاس ہے پینس اٹھ تیس لیکن اس کے آگے سیمسونگ لکھا ہوا ہے تو یہ بیسیکلی اب سیمسونگ کے موڈل کونس ہیں اس میں یہ آپ کو بتا دے گا اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں دن آپ کے پاس یہاں پہ ہے ایک آئی سی ایس پی ایس سی اب یہ ایس سی کیوں لکھا ہوا ہے بیسیکلی میں نے جب سی ایم ٹو ڈونگل شروع کی تھی تو آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایس پی ڈی ایس ایکول ٹو ایس پی ٹو پلس ایس سی آر ٹھیک ہے ایس پی ڈی ایس ایکول ٹو ایس پی ٹو پلس ایس سی آر یعنی کہ یہ تینوں انٹر فیس الگ الگ ہیں لیکن ان میں موجود آئی سی تقریبا مشترکہ ہے اس لیے ایس پی ڈی ایس ایکول ٹو ایس پی ٹو پلس ایس سی آر اب یہاں پہ اس آئی سی کو سلیکٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ایس پی ایس سی سکسٹی ایٹ ففٹین یہ ایک آئی سی ہے سیمپل اسی طرح اب یہاں پہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ شیئڈ کرنی ہے چیز اس میں فیچر فون کون سے ہیں اور سمارٹ فون کون سے ہیں بیسیکلی آپ کے یہ جو فیچر فون ہیں ان میں انڈرائیڈ ورجن نہیں ہیں ایسا ہی ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی سمارٹ فون ہیں وہ سارے انڈرائیڈ ورجن والے فون ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیٹسٹ بلکل 11 ہے اسی طرح 4 سے چلتے آ رہے ہیں 7, 5, 6, 5.1 کبھی بھی آپ کا ورجن 5 سے 6 نہیں ہوتا کبھی بھی 6 سے 7 نہیں ہوتا وہ ہمیشہ 6.1, 6.2 اب تو مزید ایکسٹینشن انہوں نے بنا دی ہیں جیسے 6.1, 1.1 پھر 6.1, 2 وہ مزید سلولی سلولی اپ ڈیٹ ہوتے ہوتے 7 تک پہنچے گا تو اسی طرح آپ کے پاس جن کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں انڈرائیڈ لکھا ہوا ہے وہ سارے یہاں پہ سمارٹ فون ہیں ٹھیک ہے اور جن کے ساتھ اوپر انڈرائیڈ نہیں لکھا ہوا وہ بیسیکلی آپ کے پاس سارے فیچر فون ہیں جیسے کہ یہ ہے یہ ہے یہ نیچی آج ہیں یہ آئیسیز ہیں یہ سارے آپ کے پاس فیچر فون ہیں لیکن یہاں پہ اگر انڈرائیڈ لکھا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اب یہاں پہ اگر دیکھیں اس پی اس سی ڈبل سیون تھری ایکس اس ایکس اس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی زیرو سے لے کے نائن تک ٹھیک ہے جیسا کہ ڈبل سیون تھری زیرو تھری زیرو سے پیچھے ہوتا ہے ٹونٹی نائن ٹونٹی نائن نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ وہ تھری والی سیریس چینج نہیں ہونی ہونی چاہیے ٹو نہیں ہونی چاہیے یہ آگے فور نہیں ہونی چاہیے تو اب بیسیکلی یہاں پہ ڈبل سیون تھارٹی یعنی کہ ڈبل سیون تھری زیرو ڈبل سیون ٹو نائن نہیں ہوگا یہاں پہ اور اس کے بعد ڈبل سیون تھری نائن یعنی کہ دس قسم کی دس آئیسیز اس میں موجود ہیں جن میں انڈروائیڈ یہ ہوں گے پھر دس آئیسیز اور موجود ہیں جن میں انڈروائیڈ ورجن یہ ہوگا دن سکس پوائنٹ زیرو سے لے کے سکس پوائنٹ نائن اب یہاں پہ بھی یہ جو ایکس ہے وہ اسی چیز کو شوکار ہے جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کبھی بھی انڈروائیڈ ورجن آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکس سے سیون ڈریکٹ نہیں جاتا وہ پہلے سکس پوائنٹ ون جائے گا سکس پوائنٹ ٹو جائے گا تو یہ ایکس بیسیکلی اس ون ٹو کو شوکار ہے نائن تک اور پھر اس کے پاس سیون پوائنٹ زیرو سے لے کے سیون پوائنٹ نائن تک آپ کے پاس یہاں پہ آئیسیز والے جن میں انڈروائیڈ ورجن سیون پوائنٹ نائن تک ہوگا وہ اس آئیسی میں موجود ہوں گے اب یہ آئیسی بیسیکلی ایک ہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چار ایک ہی آئیسیز ہیں لیکن ان میں انڈروائیڈ ورجن مختلف ہیں اب کسٹمر اور آپ کے پاس فرض کریں فون لے آیا ایک ڈبل سیون تھری زیرو یا ڈبل سیون تھری جو بھی آئیسی تھی بٹ آپ کو نہیں پتا اس میں انڈروائیڈ ورجن کونس ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر آپ نے اس کو فلیش کرنا ہے تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے گوگل سے جو فلیش فائل آپ کو ملے گی وہ لیٹیسٹ ہی ملے گی ٹھیک ہے اور اس میں بھی وہی ورجن دیئے میں جو اس فون کے مطابق لاسٹ آئے ہوئے ہوں گے اس سے اوپر نہیں ہوں گے تو آپ جب فائل فلیش فائل ڈبلوڈ کریں گے گوگل سے تو وہ بیسیکل آپ کو اپ ڈیٹ ہی ملے گی اب فون کے اندر جو مردی ورجن ہے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے بٹ آپ کیا کریں گے سیون پوائنٹ ایکس کو یعنی کہ سیون پوائنٹ زیرو سے لے کے سیون پوائنٹ نائن کو اس کو سیلیکٹ کریں گے اور پھر اپنا آپ فون لگا کے اس کو فلیش کریں فلیش فائل پٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے کیونکہ وہ فائل جو آپ نے ڈاللوڈ کی تھی وہ بیسیکل یہ آپ کو اپ گریڈ ملی تو اس وجہ سے یہاں جو آپ ورجن سیلیکٹ کریں گے وہ بھی آپ گریٹڈ کریں گے دن اب بس نیچے آجائیں یہاں پہ نائنٹی ایٹ پھر 3.0 ہے اور یہ آپ کے پاس انڈوائیڈ 5 کو سپورٹ کرتا ہے 5.9 تک اور یہ پھر وہی آئیسی نائنٹی ایٹ 3.0 سے لے کے 3.9 تک اور یہ انڈوائیڈ 6.0 سے 6.9 تک ہے دن اسی طرح 7.0 سے لے کے 7.9 تک اب بسیقلی یہاں پہ اگر دیکھا جائے جو انڈوائیڈ والے فون ہیں وہ اس میں 7.9 تک سپورٹڈ ہے یعنی کہ میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بسیقلی اس ٹیپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر آگے دیکھیں تو آپ کے پاس وہی سرویس سیکیورٹی فلیش اور یوزر ڈیٹا ہے یہاں پہ جب تک آپ سے فون سیلیکٹ نہیں ہوگا آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے ایزیلی تو بہتر ہے آپ یہاں پہ فون کی سیلیکشن پہلے سیکھیں کہ آپ کے پاس فون یہاں پہ دو قسم کے ہی ہیں ایک کی پیڈ اور ایک سمارٹ سمارٹ کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے آگے آپ کے پاس باقاعدہ انڈروائیڈ ورجن لکھا ہوا ہوگا اور فیچر فون میں جب انڈروائیڈ ورجن نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی یہاں پہ انڈروائیڈ نہیں لکھا ہوگا سمپل اس میں آئیسی نمبر لکھا ہوگا تو ویورز یہ تھا ہمارے پاس کیسے ایزی لی یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار یا وہ کوسٹن ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ نیچے آجیں یہاں پہ ایک یہ آپشن آپ کے پاس یو ایس بی آٹو ڈیٹیکٹ تو اس کو ہمیشہ آپ آٹو ڈیٹیکٹ پہ ہی رہنے دیں اگر یہ دیسیبل ہے آپشن تو چھوڑ دیں جب یہ انیبل ہو تب بھی آپ اس کو کیا کریں بیسیکلی انیبل ہی رہنے دیں آٹو ڈیٹیکٹ پہ ہی رہنے دیں تاکہ آپ کی یو ایس بی پورڈ جو ہے وہ آٹو ڈیٹیکٹ ہو سکے اب بیسیکلی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن ہے الٹرنیٹیو ال ڈی آر موڈ تو بیسیکلی یہ آپشن کرتا کیا ہے یہ الٹرنیٹ لوڈر کو آن کرتا ہے یعنی کہ آپ کا فون یہاں پہ کنیکٹ نہیں ہو رہا آپ ایک بار الٹرنیٹیو ال ڈی آر موڈ پریس کریں اور دوبارہ فون کنیکٹ کریں تو وہ بیسیکلی الٹرنیٹ طریقے سے لوڈ طریقے سے اس کو فون کو کنیکٹ کروائے گا بوٹ کروائے گا اور آپ کے کام میں آپ کی مدد کرے گا تو ویورز یہ تھی ہمارے پاس آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا ہم ایس پی ڈی میں آکے اپنے فون کی سیلیکشن کیسے ایزیلی کر سکتے ہیں ایس پی ڈی میں پھر ایک بار بتا دوں سمارٹ اور فیچر فون دونوں ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ہم سی ایم ٹو ایس پی ڈی کی سرویس کی ٹائب میں تو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ